جب بھی بی ایس سکس کی گالی میں اچانک سے فیول پمپ موٹر چلنے کے بعد بھی اگر آپ کے انجکٹر پہ پیٹرول نہ آئے اور اس کے ساتھ ساتھ کرن نہ آئے جب آپ ساری چیزوں کو دوستو چیک کر لیں اور تب بھی آپ کے پروبلم کا شلوشن نہ ملے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آخر پروبلم کا شلوشن کس طریقے سے ڈھونڈنا ہے جبکہ زیادہ تر یہ کافی زیادہ کیسز میں دیکھا جا رہا ہے اور مجھے امید ہے کہ کافی زیادہ اس طریقے سے پروبلم آئے گی کیوں آئے گی بنے رہی ہے گا سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا بی ایس سکس کی بائیک میں پک اپ کوئل کو بلکل الگی طریقے سے بنایا گیا ہے بدلاؤ کیے گئے ہیں اس کو ایکسپلین کرنا تھوڑا مشکل ہی رہتا ہے اور ہمیں بھی تھوڑا کنفیوزن ہوا تھا تو پوری طریقے سے پک اپ کوئل کا کام بتائیں گے اور پک اپ کوئل کو کس طریقے سے چیک کرنا ہے زیادہ تر کافی زیادہ پروبلم یہ دیکھنے کو سبی کے پاس مل جائے گی اور آپ کی برچوں میں بھی اس طریقے کی پروبلم آ سکتی ہے جب بھی گالی کا فیول پم موٹر کام کرے اور کرنٹ نہ آئے چاہ بھی آن کرنے پر اور جب اس کی ایشٹی کوئل پہ بھی یہاں بھی کرنٹ آئے میں پہلے آپ کو چیک کر آ دیتا ہوں ٹیشنگ لیم کا یہاں پہ یوز کریں گے تو اس کی ایشٹی کوئل جس کو ہمیں یعنی کہ اس کی لیڈ کوئل بولتے ہیں اس کے کپلر کو اپن کرا اور یہاں پہ ویلیک پہ ریڈ پٹی اگر یہاں پہ چاہ بھی سو چون کر رہے ہیں اور بولٹیز آ رہے ہیں آنے کے ساتھ ساتھ پھر بھی اس پارک پلک پر کرنٹ نہیں آ رہا ہے تب آپ کو کیا کرنا ہے کس طریقے سے پک اپ کوئل کو چیک کرنا ہے جی ہاں دوستو جب بھی آپ کا پک اپ کوئل خراب رہے گا پک اپ کوئل میں کسی بھی طریقے سے ڈشٹ پارٹیکل رہے گا کیونکہ دوستو بدلاؤ کچھ اس طریقے سے کیا گیا ہے بی ایس پور بی ایس تھری میں کیا ہوتا تھا کیوں اوئل پلیٹ لگا رہتا تھا اور ہمارا اوئل اس کے مینگنیٹ کے اس سائیڈ رہتا تھا وٹ جی ہاں دوستو بی ایس سکس میں پوری طریقے سے اس کو آپن کر دیا ہے پوری طریقے سے اندر تے کھلا ہوا ہے ساری جگہ اس کا مینگنیٹ آئل میں ہی کام کرتا ہے جی ہاں دوستو تو اس کی پک اپ کوئل پر کسی بھی طریقے سے ڈشٹ پارٹیکل آ جاتا ہے تو اس کو کس طریقے سے چیک کرنا ہے پک اپ کوئل کی ریڈنگ اگر اس طریقے سے میں پہلے آپ کو بعد میں بتانا چاہوں گا تو اس طریقے سے بولٹس چیک کرنے اور جب بھی اگر پک اپ کوئل خراب رہے گا تو آپ کے انجکٹر پر کرنٹ تو آئے گا بھٹ آپ کے انجکٹر میں پیٹرول کا چھلکاؤں دیکھنے کو نہیں ملے گا چلیے چابی سوچ کو یہاں آف کریں گے صرف اور صرف پک اپ کوئل کو ایکسپلین کرنے والے ہیں بنے رہیے گا ایک ایک اسٹیپ کلیر بتائیں گے سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں یہ رہا ہے اس کا پک اپ کوئل کا کپلر اگر سیدھا میں اس کے انجکٹر کے کپلر تھے آپ کو دکھانا چاہوں اس کا کس طریقے سے کنکشن ہے تو آپ کے لئے یہاں پہ تیشٹر کی ضرورت پڑے گی اس طریقے سے تو اس کے کپلر میں جو انجکٹر کا ہوگا اس میں ویلیک پہ ریڈ پٹی ہوگا کچھ اس طریقے سے اس کا ایک لگا دیں گے میں یہ بالا اس میں لگا دیتا ہوں ابھی آپ کو دوستو لائب دکھانا چاہیں گے جھوٹ بات آپ سے کوئی بھی شیئر نہیں کرتے ہیں تو یہ رہا ہے اس کا پک اپ کوئل کا کپلر اگر میں یہاں پہ ٹچ کروں گا تو آپ دیکھ رہے ہیں میرا ٹیشٹر تھوڑا قریب سے دکھانا چاہیں گے اس طریقے سے تو اس سے کلیرلی پتہ چلتا ہے کہ جب بھی ہمارا پک اپ کوئل خراب رہے گا تو ہمارے انجکٹر کو سبلائی نہیں ملے گی اور وہ پیٹرول کا چھلکاؤ بلکل بھی نہیں کرے گا تو اب پک اپ کوئل کو کس طریقے سے چیک کرنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں سب سے پہلے جب بھی گاری کرنٹ سے پروبلم لے کر آئے گی تو پک اپ کوئل کو چیک کرنے کے لیے آپ کے پاس ملٹی میٹر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے جی ہاں دوستو ساری بی ایس سکس کی بائک آ گئی ہیں اب کسی بھی طریقے سے الٹا سیدھا کام نہیں کرتے اس کے لیے ہمارے پاس ملٹی میٹر ہونا کافی زیادہ ضروری ہے بلکہ ڈی ایل سی ہمارے پاس کنیکٹ ہونا چاہیے اور پوری طریقے سے او بی ڈی سکینر بھی ہونا چاہیے تو اس کے لیے سیم اگر بتا جائے بلکہ ڈی سکینر بھی ہونا چاہیے اس طریقے سے ساؤنڈ آنا چاہیے تو سیدھا اس کے کپلر کو اس طریقے سے لے لیجئے گا سب سے پہلے پک اپ کوئل کی رینج کو کپر کریے گا اس طریقے سے دونوں کروپ لگائیے گا پک اپ کوئل کی رینج اتنی آنا چاہیے سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے جو کافی زیادہ important ہے اس کے ایک کپلر کو اس طریقے سے لگا رہنے دیں اور ایک کو کہیں بھی ground دے دیں اس طریقے سے جی ہاں دوستو اگر آپ کی پک اپ کوئل میں شورٹنگ رہے گی تب آپ کا میٹر یہاں پہ بیپ کیا باج کرے گا یعنی کہ سفید پہ یلو پٹی اس طریقے سے لگائیے گا ایک یہاں پہ ایک ایک کر کے وائر کو چیک کریے گا دوسرا والا اس طریقے سے جو نیلے پہ پیلی پٹی ہے سیم اس کو بھی اسی طریقے سے میٹر یعنی کہ اس کو ایک ground دینا ہے اس طریقے سے جی ہاں دوستو یہ میں نے آپ کو کیوں بتایا سٹیک طریقہ پک اپ کوئل کو چیک کرنے کا یہ ہی ہے اس طریقے سے دونوں وائر کو لگائیے گا اور بن یعنی کہ 142 اس کے رینج آ رہی ہے تو جی ہاں دوستو رینج سہی آ رہی ہے لیکن جو آپ کو میں نے بتایا کہ اس کے دونوں وائر میں ایک ایک وائر کو لگا کے آپ کو ground لینا ہے آپ کے دونوں وائر میں جی ہاں دوستو اگر ایک بھی وائر سے آپ کے میٹر سے ساؤنڈ آ رہی ہے تو آپ کو سمجھ جانا ہے اس کا پک اپ کوئل کہیں نہ کہیں شوٹ پڑا ہے پک اپ کوئل پہ کسی طریقے سے کچھ رہا گیا ہے جی ہاں دوستو کئی کیسے میں دیکھا گیا ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ موویل کا ڈسٹ پارٹیکل جو ہوتا ہے ہماری پک اپ کوئل چپکا لیتا ہے اور کسی نہ کسی بجے سے وہ شوٹ ہو جاتا ہے اور نہ ہی تو ہمارے سپارک پلک پہ کرنٹ آتا ہے اور نہ ہی اس کنڈیسن میں ہمارا انجکٹر پیٹرول کا چھڑکاؤ کرتا ہے تو جی ہاں دوستو اسی طریقے سے آپ کو اس کی ٹیسٹنگ کرنا ہے تو میں نے چاہا کہ آپ لوگوں سے میں ویڈیو کو شیئر کروں تو اس طریقے سے جب بھی آپ کا فیول پمپ کام کریں آپ ساری چیزوں کو کر کے اور چیک کر لیں اور لاشٹ میں پک اپ کوئل کو اس طریقے سے جرور چیک کرنا ہے پک اپ کوئل کو کپلر کے لگائیے گا اس کے انجکٹر کو باہر لگا لیے گا اس کے انجکٹر کے چھڑکاؤ کو چیک کریے گا جب آپ کا انجکٹر چھڑکاؤ نہ کریں تب آپ کو سمجھ جانا ہے آپ کا پک اپ کوئل خراب ہو چکا ہے یا کسی طریقے سے وہ کہیں نہ کہیں شورٹ ہو گیا ہے تو دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو کافی اچھا لگا ہوگا اگر ویڈیو جرابی اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیے جیگا اگر چینل پہ پہلی بار آئے تو چینل کو سبسکرائب کریے گا ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا